ناظرین آپ کا ہماری چینل آگ مو میں خیر مقدم ہے میں ہوں نوشادن ساری آدھا ناظرین نو نومبر یعنی عالمی یوم اردو علامہ محمد اقبال جن کو پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں ایک عظیم سخصیت جن کی پیدایس نو نومبر کو ہندوستان کے سیالکورٹ میں ہوئی جو اب پاکستان کا حصہ ہے تقسیمہند کے بعد سیالکورٹ پاکستان میں ہے لیکن برے سگیب کے وہ ایک عظیم سخصیت ہیں ان کے یوم اردو پوری دنیا میں یوم اردو کے طور پر منایا جاتا ہے اور نو نومبر کو یوم اردو ہے اور علامہ محمد اقبال کی سخصیت تاروف محتاج نہیں ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ علامہ محمد اقبال کی جو سخصیت ہے ان پر ہزاروں میں لاکھوں ایسے اسٹوڈینٹ ہیں جنہوں نے ریسرچ کر کے ان کے اوپر پی ایس ڈی کی ہے لیکن آج صاف طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ علامہ اقبال صاحب کو پڑھنے اور سمجھنے کی جو ایک تعداد ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے آپ علامہ اقبال صاحب کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور ان کی شاعری کو کس طریقے سے آپ نے سمجھا رہا ہے میں ناظرین آپ کو پہلی ایک تعلق پریس کر دینا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر انتیاز ندیم صاحب جامعہ آلیہ ارگیا کے قلب اساتحظر رہے ہیں انہوں نے اپنے فرائض کو بخوبی انجام دیا ہے اور اب سبودوست ہو چکے ہیں خالی وقت میں لکھنے اور پڑھنے کا کام کرتے ہیں تو ہم ڈاکٹر انتیاز صاحب سے جانا چاہتے ہیں ڈاکٹر اللہ اقبال صاحب کے بارے میں ڈاکٹر اللہ اقبال صاحب تو اب کہیے کی کتابوں میں رہے ہیں وہ بھی نسازی کتابوں میں کیونکہ خارجی کتابوں کا مطالعہ دن بہ دن کم بھلکا جانا ہے خاص طرح سبودو کے لئے طلبہ ہے ان کے یہاں بھی بہت مختصر طریقے سے پڑھنے کا مزاج مچھوڑا ہے شاٹ کڑیوں کو اپنا کام کرنا چاہتے ہیں اس لئے اللہ اقبال کی تفصیلی خفتگو یا ان کی زندگی کے بارے میں تفصیلی متعلق کام لوگوں کے پاس ہے یونوشٹی میں تو باقیانکہ اس کا ایک شعبہ ہوتا ہے اور شعبے کے ذریعے سے کتنا کام ہو رہا ہے جب تو یونوشٹی کے طلبہ بتائیں گے لیکن ریسل کا جو سنسلہ ہے اللہ اقبال کی ذات پر اتنا کام ہو چکا ہے اب کوئی جلدی ان کے نام کو یا ان کی فکر کے یا ان کے شائری کے طرح کسی علموان کو اخت نہیں کرتا پھر بھی کم سے کم سار میں ایک مرتبہ اردونا توقع کو اللہ اقبال کی یاد آ جاتی ہے جب ان کا یونوشٹی اکشان تھا اس وقت ہم سمنار جلسے تقریریں اس طرح کی ایک پروگرام کرتے رہتے ہیں اور اللہ اقبال کے تعلق سے کچھ باتیں نئی نصر کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں اسکولوں کے اندر اس طرح کی کوششیں باراور ہیں نئی نصر جو آپ اقبال کو نہیں سمجھ پا رہی ہے وہ تھوڑا آپ کو جان لاتے ہیں اور کم سے کم وقتی طور پروں کا ذہن اس طرح سے بباسی ہوتا ہے علموان اقبال کی زندگی اور ان کی شائری کو اگر ہم پڑھیں تو یہ کامن طریقے سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے ملی اور قومی فکر اقبال نے جہاں وطنیت اور قومیت کا تصور دیا وہی علموان کا تصور دیا ہے انہوں نے ہندوستان کو امنا مول کا سمجھا اس وقت انہوں نے شائری یا افکار لوگوں تک گوچھتے تھے اس وقت غیر نقصی ہندوستان تھا وہ بارے صغیر ہندیس کو کہتے تھے اور اس میں اقبال کو پورے ہندوستان میں سمجھا جاتا تھا پڑھا جاتا تھا سنا جاتا تھا تو اس دور میں جبکہ پوری ملت کہ پھر کسی کھلی جی کی مسئل بیزاری کی طرح مائلتی مغربی تحزیب لوگوں پر آدھی ہو رہی تھی اردو شائری میں بہت سے شورہ اس کے خلاف تحریکیں چکا رہے تھے اور اپنے شائری کے ذریعے اپنے تقریلوں کے ذریعے اس نئی تحزیب میں خود کو گھن کر دینے والے نوجوانوں کے لئے کوئی مصفت راہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے اللہ میں اقبال نے اس وقت ملت کے درد کو اور ضرورت کو محسوس کیا کہ ان کو کونسی چیز لینی ہے جس سے یہ لوگ صحیح راستے پر آ جائیں کہ اقبال نے وطنیت کا جو جذبہ پیدا کیا ایک فرق کے حیثیت سے ایک ملک کے باشندے کے حیثیت سے ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے حدمت کریں اپنے ملک سے محبت کریں اپنے ملک کے چیزوں سے محبت کریں اور اقبال کے شاہری بھی جگہ جگہ ملتا ہے کوئی جمالہ ہم کے نظم ہے تصویر درد ہے ساکھنامہ ہے اس طرح سے بہت سی نظمیں جو ہم کو بتاتے ہیں کہ ملک ہمارا ہے اور اس سے ہم کو محبت رکھنی چاہیے اسی کے ساتھ اللہ میں اقبال کو ملت کے حیثیت سے جو درد تھا مذہب کے تعلق سے جو درد تھا مسلم قوم کی بہتری کے لئے جو درد تھا وہ بھی ان کی شاہری بھی جگہ جگہ ملتا ہے کیونکہ اللہ میں اقبال جو مذہب کے اللہ میں بردار تھے وہ جانتے تھے کہ کوئی بھی قوم مذہب سے کڑ جاتی ہے تو وہ تردہ ہو جاتی ہے کسی بھی مذہب شرک نہیں ہے اسلام ہی نہیں ہے کسی بھی مذہب کے مانتوارے ہیں جب مذہب کے ساتھ جڑے رہتے ہیں مذہبی ابدار سے جڑے رہتے ہیں تو ان کے اندر ایک تنظیم ہوتی ہے اور وہ تنظیم ان کو مغذب بناتی ہے ایک دوسرے کا اکرام کرنا سکھاتی ہے کبکہ مذہب نے کبھی نفرت نہیں سکا ہے دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں جو لوگ اپنے مذہب کے حوالے سے نفرت کرتے ہیں وہ غلط ہے مذہب کبھی نفرت کی بات نہیں جرتا مذہب کو اسی اتحاد کی بات کرتا ہے تیرپال یہ اس لئے لوگ کو مذہب سے جوڑنے کی بات کی تصوف کا ایک ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تصوف کے بہت ترجیح دیئے تصوف ایک الگ راہ ہے جس میں غورتی رکعہ انسان جب تصوف میں جاتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے جوڑ لیتا ہے اس کے تزدیک اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہو جو اس کا ممبا ہو اللہ پہ امبان نے انسان کو اسی تصوف کی حوالے سے اپنی ذات کو اللہ کی ذات سے جوڑنے کا پیوان ہوئی ہے تھا اسی لئے ان کو ان کی شائد ہیں کہ تصوف آنا بھی ہے اور اسی کے ساتھ سے جو انہوں نے ایک فلسفات یا خودی کا خودی کا فلسفہ تصوف سے ہی نکلا ہے خود کو پہچاننا آپ نے آپ کو جاننا تو تصوف انہوں نے انسان جب اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے اور جو بندہ خود کو نہ پہچانے وہ خود آپ کو بھی نہیں پہچان پائے گا جو بندہ خود سے نہ محبت کرے وہ خود آپ سے دون محبت نہیں کر پائے گا تو تصوف یہ ہی سکھاتا ہے اور انہوں نے اسی گوپودی کے راستے سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے ان کی جو شائری رہی ہے ان کی شائری کو اپنے اچھی طریقے سے پڑھا ہے اس میں ایک کچھ جو انہوں نے دکھا تھا شکوہ اور جواب شکوہ اور جس کے بعد ان کی مقومیت میں اور اضافہ ہو گیا تو شکوہ جواب شکوہ کے بارے میں آپ نے کچھ پڑھا ہے شکوہ بھی ایک بندہ آپ نے رب سے کیا کہ مانگ سکتا ہے یہ تو بہتر پرانی چیز ہے کوئی اللہ اکبار نے پہل نہیں کیا اللہ رومی ہے ایک بندہ اس میں لکھی ہے اس طرح میں دہاتی آدمی تھا جس نے اللہ سے دعا کی تو کچھ اس انداز میں کہ اللہ میرے پاس ہوتا ہے اس کے بال سمانتا اس کے پرد ہوتا اس کو کھانا کیا جاتا یہ ساری بات ہیں تو اس طریقے سے ایک انسان اپنے رب سے جس طرح کی تبقو رکھتا ہے اسی تبقو کے حساب سے بندہ کے تکلپ سے برطاق طرف سے تو اپنی ساری باتیں پہلاتا ہے پھر پار کے دل میں جتنا کہ درب تھا یا عام لوگوں کے تصور میں جو بات ہی تھی کیونکہ کبھی کبھی ہم جو مصیفت میں مستے ہیں تو سدھے سدھے کرتے ہیں کہ یہ پتا نہیں اللہ روم کیا مضوع ہے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ روم کیا مضوع ہے ہم نے کبھی اپنے عمل کی طرف دھیان نہیں دیا ہم نے اپنے ہاپ کو تٹھولنے کی پوشش نہیں کہ سیدھے سیدھے ہم اللہ کے اوپر ہو جاتے ہیں کیا آپ کو بھو رہا ہے ہمارے ساتھ کونسا گناہ ہم نے کیا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ یہ ساتھ کر رہا ہے تو اللہم اکبال نے وہی سب چیزیں شکریہ ایک بندے کی طلب اس کی ضروریات اور اس کی فکر تو جب علماء نے اس کو دیکھا اس میں کچھ علفاظ اس طرح کی استعمال کے جو عام زبان میں غیر ممذہب مانے جاتے لیکن اللہم اکبال کے اندر ایک مفہوم کرتے تھے تو اس بنیاد پر علماء کا ایک طب اسے اُٹھے غلاف ہو گیا اس کے بعد انہوں کے جوالے شکبہ تکا اللہ کی طرف سب بندوں کو ہدایت کی اور تنبیح بھی کی کہ جو کچھ تم مانگ رہے ہو تمہارے ہاتھ میں حاصل کرنا ہے جیسے ان کا ایک مشہور بند ہے کہ ان کا شہر ہے جو تو سید بھیو مرزا بھیو افکان بھیو تم سبھی کچھ بتاؤ تم مسلمان بھی وضع میں تم مانس آرہ تو تمتن نیبو اس طرح سے پرابر بنکا ہے تو اس میں انہوں نے یہ بتانے کوشش کی ہے کہ ہم مقتلی فیلکوں میں جو پٹے ہوئے ہیں اس کا نقصان کو اسی شکل میں ملے گا اس میں اللہ نے تمہارے لئے کچھ نہیں کیا تم نے اپنے آپ کو کچھ بھی کیا کیا اسی طریقے سننے جو ایک ہے کہ کبھی ہم سے کبھی اگرانوں سے شناس آئی ہے بات پانے نہیں نہیں جو کہ ہر جائی ہے ہر جائی ہمارے سماع میں اچھی ہے مان ام نے استعمال نہیں ہوتا کنہ عورتوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اس لفظ اپر کیوں کو شروم آر کو اعتراض تھا لیکن اللہ اکبال نے جو شواب شکولہ لکھا اس میں ایک نصرہ ہم نے لکھا کہ ہر جائی تیٹ جائی سے اُلفت کروں ہر جائی کہ ہم تو ہر جگہ رہنے والا ہر جائی کہ میں تو ایک جگہ رہنے والا ہے اللہ کو ہر جگہ رہنے والا ہے کہ ہر جائی گا فارسی نفذ کا ترقیب انہوں نے استعمال کیا ہے فارسی ان کی بنیاری زباد تھی کشمیری بانڈت تھے ان کے خاندان پر فارسی پڑھی جاتے تھی فارسی ان کو اپور آزمی تھا انڈیا میں پڑھا رہا تھا ایران سے ان کی تعلیم کرتا ہے ان کے فارسی کا جو استعمال انہوں نے کیا اپنے نظموں میں زیادہ زیادہ انہوں نے کیا فارسی اور انہوں نے اپاس کسی لئے ان کی شاہری کو سمجھنے کہیں گے درگت بنے لگتے ہیں مفاہیم سمجھ میں نہیں آتے ہیں لیکن ہم اپنے اپنے اس انداز میں ایک ٹوڑا سا ٹور کرتے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ جو ان کی شاہری میں تلویہاتی اشارات ہے اس لئے ضرور یہ ہے کہ ہم اسلامی تاریخ پڑھیں بیغام انہوں نے بھی آئے کہ ہم کو پڑھنے کے لئے اسلامی تاریخ بھی پڑھیں گے اور جب بندہ اسلامی تاریخ پڑھیں گے تو اسلام کے بارے اس کے معلومات پڑھیں گے اب موسیٰ کے بارے میں آگیا اولاد ابراہیم میں نمرود ہے کسی کو پھر کسی کا اندہا مقصود ہے ابراہیم اسلام کے بارے میں جو آدمی اس کی تشریف کرنا چاہے گا تو ابراہیم اسلام کو صبح لئے کو ضرور پڑھیں گا لیکن اس کے پڑھوں تشریف نہیں کر سکتا اسی طریقے سنہ والے میں انہوں نے لکھیا کہ جلو اتھا کریں گے تو رسینہ کے لئے یا تو رسینہ کیا ہے جب اس کو جاننا چاہے گا تو موسیٰ علیہ السلام کو جب تور پر رغوت ملے اس بھولوات کو پڑھنا ہوئے گا اس طریقے سنہ والے میں اربال ہے طریقے سنہ والے میں بندوں کو انسانوں کو یا آپ کارہی کو اسلامی تاریخ پڑھنے کے دعوت دے اور آج کے دور میں موبائل اور انٹرنیٹ حالانکہ وہاں تر نہیں پہنچ پاتے جہاں تک مطالعے کے ذریعے ہم پہنچ سکتے حالانکہ انٹرنیٹ اس ماملے معاوج آئے کہ اگر گروگل پر آپ کسی بھی شیئر کو سرچ کریں سارے شیئر انسان پر آئے گئے لیکن اس کا استعمال بند کرتے ہیں اسی طریقے سے جو طلبہ پڑھنے والے مہدود وقت کسی بھی اکلاس کریں جب بار پشاریاں کسی کی اکلاس کریں تو ان کی اندر تجسس نہیں ہوتا وہ مقصد صرف انتحان پاس کرنا ہو انتحان پاس کرنے کے لئے تشریح دو لائنوں میں ہو جاتی ہے اور منتہیں بہت زیادہ نہیں چاہتا وہ بھی چاہتا ہے کہ کم سے کم وقت زیادہ زیادہ کارنے چکتے جائیں تو وہ بھی اس کی کہہرہ بھی جانت نہیں چاہتا اور پڑھانے والا مدر اس محدود وقت اکلاس کریں اس کو پورسہ بھی ختم کرنا ہے اور طلبہ بھی اتحان کیلئے تیار کرنا ہے اس لئے کہی جگہ سے مضبوری ہے یہ صرف خارج مطالح سے حاصل کرنا ہے محدود وقت کلاسوں میں ہی سب کچھ حاصل کرنا ممکن ہے اکباد صاحب کی عشقی اشوائری کے بارے میں کیا اکباد اکباد کی عشقی اشوائری تمہیں نہیں پڑھئے ہیں اکباد صاحب کی عشقی اشوائری اگر کئی عشقی انداز ہے تو وہ کہا عشقی آپ کی کہا جا سکتا ہے کیونکہ عشقی بجازی اکباد صاحب کی عشقی اکباد اکباد صاحب کے تعلق سے آپ دنیا کے جو اسٹوڈینٹ ہیں ان کو کیا پیغان دینا چاہتے ہیں اکباد کے تعلق سے یہی پیغان دیا جا سکتا ہے کہ اکباد کو دل لگا کے پڑھئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس کو محض نسانی کتاب تک محدود مدرب کی اس کو نسان سے ہٹ کے بھی دلچسپی کے طریقے سے پڑھیں کہ اشعار کو جب پڑھیں گے بار پڑھیں گے ان سے ہم محکوم پیدا ہوتے ہیں اور جن حوالوں سے انہوں نے شیئر کہا انہوں نے حوالوں تک پہنچنے کی کوشش کرنے جائے ہیں اللہ میں اکباد کے طرح اشعار انہوں نے تکوٹ کرنے لائے اس لئے ایسا نہیں اس کو پڑھتو فیاد کرنے سے بھاٹے کریں گے تو سننے والا کو زیر پسنجھے گا یہ ہمارے پر اضافہ ہوگا جس طریقے سے مہو آزمگرڈ جانپور جو صدا سے ہند ہے کا خطہ ہے اور یہاں پر اللہ میں اکباد کے تعلق سے جو سمینار وغیرہ ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں آخر صرف اردو کے توسط سے ہی نہیں ہم چاہتے ہیں مطلب عام دنوں میں بھی اللہ میں اکباد کو یاد کیا جائے تو اس میں کیا خیال دیتے ہیں سمینار تو کوئی نہیں ہوتا صرف ایک بار ہی کہاں سمینار ہوتے ہیں کچھ تنظیمیں ایسی ہیں کچھ اداریں ایسی ہیں جو سال دو سال دین سال پر ایک سمینار کرا جاتے ہیں اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اس مینار میں کاروبار کی شکل والے لوگ آنے لگے ہیں اردو ایک ایڈنی کونی کونسل بھرائی پروک اردو سمینار ڈلی ان لوگوں کے پاس باقیت ایک بجٹ ہوتا ہے اس طرح کے سمینار کرانے کے لیے اور ریجیٹر تنظیموں سے لابتہ کریں تو سال دیتے ہیں تو بڑی آسانی سے ان کے خرش پر کر سکتے ہیں مکر مسئلہ یہ ہے کہ اس مینار میں کس کو لائیں گے اور کون اس مینار میں آئے گا کوشش کرنے کے لیے ہر آدمی مصروف ہو چکا ہے تو اسے دو ٹکل کی پریشان ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بے روزگاری میں جینہ مشکل ہو گیا تو سمینار میں اونوں وقت تک مزائے کریں در اپکل ملے کے کہنا چاہتے ہیں کہ مانگا یہ اس قدر حافی ہے کہ کسی بھی طریقے کے سمینار میں لوگ سامیلیں ہاں مطلب تو گھنے روزگار نے گھنے روزگار نے لوگوں کو اتنا کمزور کر دیا ہے وہ دوسری طرح سوچنے کے لائے کرنے کو نہیں پاتے ورنہ کچھ ایدارے ہیں اس لیند میں کام کرتے ہیں اور چاہیے تعلیم ایدارے ہیں ان کو چاہیے اس لینے میں اتنا کا پروگرام کرائیں اور سب سے زیادہ افسوس تو اس بات تو ہوتا ہے کہ ایسے پروگرام مداریس میں نہیں ہوتے جو مداریس جو اردو کا مہبا ہے اور وہیں سے اردو سکھائی جاتی ہے روزشناسی کا مرحلہ وہیں تعلیم کرتا ہے جو رنگت پڑی وہ اردو جانتے ہیں وہ مداریس کا ہی تعلیم کرتا ہوتے ہیں لیکن مداریس میں اردو کے تعلق سے کوئی سمینار کو پروگرام میں نے تو بھی نہیں دکھا آپ نے بڑی اچھے بات تھے کہ مداریس ہم سے اس سے بہت دور ہیں اور مو ایک ایسی جگہ ہے جس کو علم و عدد مداریس کا مرکز مدارسوں کا مرکز کھا جاتا ہے ایسی جلو پہ اگر علامہ اقبال یاد نہیں کیے گئے مداریس بہت سیداری خود کا فیل ہے بڑی بیلدینیوں نے پاس ہی انورشٹیوں کی طرح ان کے اداریس چل رہے ہیں اور وہ آپ کو جانیاں لکھتے ہیں انورشٹی کے برابر رکھتے ہیں پاکستان میں تو دیکھا جاتا علامہ اقبال کو لے کے بہت سارے پروگرام سمینار ہوتے ہیں مدارش سے لے کے چھوٹے چھوٹے سکولوں تک وہاں پروگرام ہوتے ہیں کیا اس بات کو سمجھا جائے کہ علامہ اقبال نے تقسیم ہند کے بعد پاکستان کو قبول کیا تو کہیں اس کا ایک منفی اثر ہندوستان میں نہیں دیکھا جائے لگ تقسیم ہند سے پہلے علامہ اقبال کا انتقال ہو چکا تھا علامہ اقبال نے تقسیم ہند کا منظر نہیں دیکھا لیکن علامہ اقبال پاکستان کی حمایت کی پاکستان کی حمایت میں جو 1930 میں غالبا علامہ اقبال کی تقریب میں انہوں نے باقائدہ ایک مسلم ملک کا کھاکا بیش کیا تھا ان کی خواہش تھے کہ مسلمانوں کو ان کی ایک مملکت دی جائے چندہ کے حق میں تھے وہ اس لیے پاکستان والے ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں وہ پاکستان کے رہنے والے تھے زمین کے ادھوارے سے وہ پاکستانی تھے سیالکورٹ 9 نومبر 1877 بھی ان کی پیدایس تھے اور وہیں وہ دف نبی رہے ہیں لاؤ میں تو زائد بات ہے کہ پاکستان والے کو اپنا سمجھتے ہیں اور ہندوستان میں ہندوستان میں اللہ کا منہ نے جو کچھ بھی کیا تھا اسے ہندوستان ہی تھا سب سے بہت چیئے تھے کہ جو انہوں نے ترانے ہندی لیکھا ترانے ہندی کا کوئی جواب نہیں ہے اس کا بدل نہیں ہے آج تکیسے نے پیش کیا ترانے ہندی بہت ہمارے برادرانے پتن ہیں جو اس کو ٹھئی سے سمجھ نہیں پاتے تو ہم چاہے کی طرح نہیں ہندی کا کچھ جو اشاعر ہیں ہندوستان ہمارا ہم گل بلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا یہ اپنے آپ کو مکمل شیر ہے یا اس شیر کی مذہب نہیں سکھاتا اپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہندوستان ہمارا یہ ایک پیوام گلے گیا تھا کہ ہم ہندوستان کو اپنا ملک مانتے ہیں اور اسی طرح کے ذہاں کے چیزوں کے بارے ہیں پربت وصف سے انشاہ ہم سایا آسما کا وہ سنتری ہمارا وہ پاسبا ہمارا یہ ہندوستان کی عظمت کا اعلان ہے اسی طریقے تو جو آخری شنون کہا ہے کہ یونانو مثل رومہ سن پھٹ گئے جہاں سے باقی بگر ہے اپنے آپ میں کچھ مضبوط ہیں ہمارے اندر کچھ خونیاں کچھ کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے ہم اب تک باقی بکتے ہیں تو اللہ اکماللہ ہندوستان کی عظمت کو اس طرح آنے میں بہت بلند بھی آئے ہیں اور اس عظمت کے ذکر کو ان کے خودی کے بارے میں آپ نے کہا تو جیسے ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ خودی بکر بلند حرف ہاں خودی بکر بلند اتنا کہ آپ تقدیر سے پہلے خدا رہا ہمیں سب کچھیں بتاتے ہیں جی جہاں کیا ہے اب اس میں تو اپنے آپ بکتاری اپنے خودی کو اتنا مضبوط کر بھیجئے ہیں کہ آپ جو کچھ کام کریں ایسا لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یعنی تقدیر آپ کی ہے یعنی اللہ تعالی نے آپ سے پوچھ کے آپ کی تقدیر بنایا آپ کو ایسا محسوس ہوں لے تبھی کہ وہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی کرتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کہتا ہے کہ یہ بڑی اچھی قسمت بالا ہے مٹی کو چھکتا ہے سونا بن جاتا ہے جس منصب پر چاہتا ہے ان جاتا ہے تو انسان اگر اپنے آپ کو اپنے اندر سے مضبوط کر لے دیکھیں خود ہی صرف خود کو پہشان لے کیا نہیں خود ہی کا مطلب ہے کہ اپنے اندر وہ پاکیز کی پیدا کی جائے جو اس کا تقاضہ ہے انسان خود اپنے اندر اتنا پاکیزہ ہو جائے اتنی سچانیاں اس میں اندر آ جائے اتنی اصول پرستیاں آ رہے ہیں کہ وہ جو بھی کام کرے جیسے بھی کرے اس میں اللہ تعالی کی رضا شامل کر جائے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اندر ہستانوالو انہ نے ہمارا پہلاں دیا اور ہم تذکرہ در نمیوں کا یہ شئر ہے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اندر ہستانوالو تمہاری داستہ ترخی نقل کی داستہ ہے ہندوستانیوں کو انہوں نے مخاطر کیا ہے کہ اپنے آپ کو پہچاندو جو بغت آ گیا ہے اگر میں سمجھو گے تو دنیا کی کومنٹوں پر غالی ہو جائے آج ایک اندازہ ایسا ہے تو پورا ہندوستان اس وقت اسی بہا ہو گیا رہا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو سمجھنے کی نکوشش نہیں کرتا نہ دوسرے کو سمجھنے کی نکوشش کرتا اور ہم نے جب یہ سمجھنے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ صحیح یہ ہی سب سے ملے بغتی ہے ہماری ہم نے اپنے آپ کو مکمل طور پر آزاز سمجھ لیا لیکن دوسرے کی آزادی کو ہم نے محسوس نہیں کیا ہماری آزادی وہی تک ہے جہاں دوسرے کی آزادی شروع ہوتی ہے تو ہم کو اپنے محبوب دائرے ملانا چاہیے اپنی آزادی کے ساتھ دوسرے کی آزادی کا بھی احترام کرنا چاہیے اور کہتا ہے کہ ہر انسان کا اپنا جسم جو ہوتا ہے وہ اس کا وطن ہے اور ہر انسان کو اپنے وطن کی ہماری کا حق پھیڑے اور کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے کے وطن میں دخلا نازی کریں تو اگر یہ ناز پیتا ہو جائے کہ ہم دوسروں سے اس طرح کا تعلق رکھیں گے کہ ہماری آزاد سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے جسمانی یا فکری یا کسی بات سے کسی کو ٹھنس نہ پہنچے تو اس طرح کا ناز کاؤں کے اندر پیدا کرنے کیلئے ضرورت ہے کہ ہماری مزورگوں کو پڑھیں ان کے نقشہ قدم بچانے کے کوشش کریں اور سب سے ضرورت چیز ہے کہ ہم مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں مذہب سے دوری ہی ہماری تباہی اثر سے بڑا ضرورت ہے چاہیے کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہوں اسے چاہیے کہ اپنے مذہب کے بنیادی اصولوں کو ماننے اگر وہ مذہب کے بنیادی اصولوں کو مانتا رہے گا تو سمال میں بلائیں ہیں نئے اور اتحاد اور مناتی کا اور جو تصور ہے وہ پیدا بن جائے گا بہت بہت شکریہ ڈاکسر آپ نے اس طریقے کی باتیں بتائی اور ان کے بارے میں جو آپ نے تفسرہ کیا وہ بہت مفید تفسرہ ہے ناظرین ڈاکٹر انداز صاحب نے علماء اقبال صاحب کے بارے میں بہت ہی مختصر لیکن بہت جامع تفسرہ کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کم کم آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ ڈاکٹر علماء اقبال صاحب کو ہم ایک اس طریقے سے ریڈ کرنا چاہیے کیسے انہیں پڑھنا چاہیے بیگر مطالعے سے ہم ڈاکٹر اقبال صاحب ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری خبر پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں ہم آپ کو اسی طرح سے اور بھی دیگر دانی سوران سے ڈاکٹر علماء اقبال صاحب کے بارے میں گفتبو پیش کریں گے تب تک کے لئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ شکریہ موسیقی موسیقی